بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ چیز مل جائے گی آپ کو تو کسرس اس کا ویڈ رکھیں اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر دو آدمیوں میں آپس میں ناچاقی ہے آپ چاہتے ہیں ان دونوں میاں بیوی میں محبت الفت ہو جائے یا دو بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے بیزار ہیں ان میں محبت ہو جائے یا اولاد ماں باپ سے بیزار ہیں ان میں آپ چاہ رہے کہ جوڑ ہو جائے تو یہ عشاء کے بعد اس صورت کو اکیس مردبہ پڑھیں اس وقت کوئی دروشی نہیں پڑھنا اس صورت ودوہ بسم اللہ پڑھ کے اس صورت ودوہ اکیس مردبہ پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد بغیر دعا کیے آپ سو جائیں پھر صبح فجر کی نواز کے بعد آپ پہلے جو ہے سات مردبہ دروشی پڑھیں دروشی پڑھیں دروشی ابراہیم ہی پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے اور نہ کوئی بھی دروش سات مردبہ پڑھیں اس کے بعد سات مردبہ صورت ودوہ پڑھیں پڑھ کے اب جو ہے پوری توجہ کے ساتھ دعا کریں کہ یا اللہ ان دونوں میں آپس میں الفت محبت ہو جائے جوڑ ہو جائے ان کے آپس میں یہ شبہات تو اشکال ختم ہو جائے کہتے ہیں گیارہ دن نہیں کر پائیں گے کہ دونوں میں مثالی محبت پیدا ہو جائے اور کتنے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ بالکل زبردست تیربہ حدف نکلائی ہے کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے اس کی کتنی ضرورت ہوتی ہے کتنی ضرورت ہے کیونکہ بعض دفعوں دونوں بھی آپس بھی کوئی عمل کرنے کی تیار نہیں ہوتی اتنے بیدار ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یار تم یہ پڑھ لو محبت ہے کہ نہیں مجھے پڑھ نہیں میں اس سے بیدار ہوں تو پھر تیسرا آج بھی کہا چلو میں پڑھتا ہوں تاکہ دونوں ایک ہو جائیں اور اپنے لئے خود بھی پڑھ سکتے ہیں خود بھی پڑھ سکتا ہے بالکل تو یہ اس کا فائدہ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر رات کو انسان چونک کے اٹھتا ہے ڈراؤنا خواب آتا ہے یا بچے چونکتے ہیں دہشت فیر ہوتی ہے تو اس صورت کو سات مرتبہ پڑھ کے دم کر کے سوائے کرے پر سکون نہیں دائے گی اور بچہ رات کو اٹھ کے روئے گا نہیں یا بچہ رات کو چمکے گا نہیں کوئی بچے بات چمکتے ہیں چونکتے ہیں تو یہ سات مرتبہ اس کا وید کر کے اس پر دم کر دیں تو بچے سکون سے سنیں گے اس بات کی بھی کتنی ضرورت ہے مائیں کتنی پریشان ہوتی ہیں اس کے لیے تو یہ بہترین اس کا اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا کاروبار منتا ہے دکان نہیں چل رہی مالی تیارت پورا ہے گاہ بھی آتے ہیں سب کچھ ہیں تو پھر بھی یہ بات بن نہیں رہی کیا بات ہے اس کے لیے تین سو تیرہ مرتبہ اس صورت کو پڑھا جائے اکیلہ بھی پڑھ سکتا ہے چند لوگ بھی مل کے پڑھ سکتے ہیں تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اول آخی گیارہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اور روزانہ تین تین موتاجوں کو کھانا کھلانا ہے تین موتاجوں کھانا کھلانا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہ پیسے غریب ملکوں میں بھیج دیں اور کہہ دیں یا تین غریبوں کو روزانہ کھانا کھلا دیا کریں ادھر آپ اپنا عمل شروع رکھیں تو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں اکیس دن کا یہ عمل ہے اکیس دن کے اندر کاروبار ایسا زور پکڑے گا اور ایسی مالی منفیت ہوگی آپ احران ہو جائے گی اور یہ بہت مجرب ہے اور لوگوں نے اس کا تجربہ کیا کہ ریل پیل ہو گئی اور آسان بات ہے آسان بات ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو یہ اس کے اندر تاثیر اور ایک اس کا فیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا آپ کا محبوب پیارا آپ سے نراض ہو کے چلا گیا جیسے آج کل بچے بھی نراض ہو کے گھر سے نکل جاتے ہیں واپس نہیں آتے رابطہ نہیں کرتے کسی کی بیوی نراض ہو کے چلے گی شوہر جی غائب ہو گیا کوئی پتہ نہیں چل رہا تو اس کے لیے یہ دو ہزار مرتبہ کا ختم ہے اس کا اکیلہ بھی پڑھ سکتا ہے چند لوگوں کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں چند دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں تو دو ہزار مرتبہ کا یہ اس کا ویرت کرنا ہے اولا خیار عمد و دروش شیف اور دعا کرنی ہے اکیس دن کی نیت سے یہ عمل شروع کریں کیسا بھی روٹھا ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کے دروازے پر کھڑا ہوگا کیا بات اس کا زبرت ہے اس کا نام ہے تو اس کا فیدہ تو اس طریقے سے ایک اس کا فیدہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی چیز گھوم ہو گئی آپ کو مل نہیں رہی دھونڈ رہے ہیں یا یہ کہ کوئی کسی کو بلانا چاہتے ہیں کہ واپس آ جائے اس کے لیے اس کو سات مرتبہ پڑھیں سات مرتبہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ایک آگے ایک الفاظ ہے وہ دورانے ہیں تو سات مرتبہ اس کا پڑھ لیا بعد نے لکھا اکتالیس مرتبہ پڑھ لے تو زیادہ اچھا ہے تو فوٹی ون ٹائم پڑھنے کے بعد اب آپ نے شہادت کی انگلی پہ اس کو دم کرنا ہے دم کر کے اپنے سر کے اوپر یہ انگلی گھومانی ہے گھومانی ہے اور یہ الفاظ کہنے ہیں اس کے بعد کہیں امسیتو فی جوار اللہ اسباتو فی جوار اللہ یہ چار الفاظ ہیں پہلے کہنا ہے اسباتو فی امان اللہ پھر کہنا ہے وامسیتو فی جوار اللہ پھر کہنا ہے امسیتو فی امان اللہ واسباتو فی جوار اللہ اسباتو سے شروع کرنا اسباتو پہ ختم کرنا ہے بیچ میں امسیتو کے عنوان آئیں گے تو یہ چار کلمہ کہہ کے تو وہ اس سمت کی طرف جس سمت کی طرف آپ کو توقع کے بندہ اس طرف آپ نے یہ سات مرتبہ تعلیب جانی اور یہ سات مرتبہ دورانہ ہے سات مرتبہ تعلیب جانی ہے تو بندہ تیسری دن کے سامنے کھڑا ہوگا یا کوئی گمشدہ چیز ہے وہ آپ کو فور مل جائے گی یا چوری بھی اگر کر گیا ہے وہ چوری کی چیز آپ کو پتہ لگ جائے گی یا چور آپ کے حوالے کر دے گا یہ ایسی زبردست چیز ہے تیر بادف کہ چوری کی کیسی بھی چیزوں لوگوں نے بتایا کہ کیمتی سے کیمتی چیز بھی دروازے پہ بندے نے کہا یار یہ آپ کی امانتیں لے لوگ میں تو توبہ کرتا ہوں یہ حالات تو یہ ایسا زبردست نسخہ ہے تو یہ چیزیں اگر کی جائیں اس طرف ودعا کیونکہ یہ تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی ذار محبت اور وفا کی صورت ہے یہ تو سمرات ہی سمرات اس کے اندر ہیں جو چند ایک میں نے بیان کی ہیں یہ اس کے اندر کمالات پائے جاتے ہیں اور اگر خواب میں آجائے جہاں تک خواب کا تعلق ہے تو خواب میں نظر آجائے اس کا مطلب ہے کہ یہ مسکینوں موتاجوں غریبوں پر مہربان ہوگا اور اس کے اندر صدقات اور خیرات خوب بانٹے گا اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اس کے لئے کھول دیں گے اور خود اصواب ایسے بنا دیں گے کہ وہ خیر کے راستے اختیار کرے گا اور وہ خیر منزل اس کو ملے گی اور ایک مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو علم اور تقویٰ کے نور سے منور کرے گا لہذا اس کے علم کے نور سے لوگ منور ہوں گے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے تقویٰ کے روشن سے لوگوں کو ہدایت ملے گی کیونکہ آگے اس کا فیضان جاری ہوگا اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے اس کی موت قریب ہے اس کی موت قریب ہے مطلب ہے کہ دنیا بھی زندگی اچھی گزر گئی اب آگے کی جو نعمت اور انام ہیں اس پر پہنچنے کا اس کا وقت قریب آگیا ہے کہ والا صوف و یوتی کا رب و کا فدرزہ جو اشارہ کیا ہے والا الاخرد و خیر اللہ کا میں اولا جو اشارہ کیا ہے اس کا مطلب آخرد کی تیاری کی منزل قریب ہے اب اپنے کام سمیٹے اور خدا کی تک جانے کی تیاری میں رہے تاکہ جو کسی قسم کی کوئی خرخشہ و کم باقی نہ رہے کیا بات ہے یہ اشارہ ہے حضرت یہ تو صورت دہاں ایسی ہے کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ آج کے پرگرام کے جتنے سوالات آنے والے ہیں ان کے حل اس میں ہیں بلکل پہلے جواب آگئے آپ نے ایک بات شاعت فرمائی کہ شکر کی جو نعمت ہے اس کا ذکر کرنا ہی جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور اس کے فوائد ہیں تو ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر عدا کرنا چاہیے جیسے ہم یہاں بیٹھے پرگرام کرنے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ یہ پرگرام کرنے ہیں بہت خوب حضرت ایسی کام کی باتیں کہ دوبارہ سنیں گے یہ پرگرامی پرگرام موسیقی